نماز سورج کی شوائی کی تیز ہوتی ہے نا مگر معمولی سے بادل ان شوائیوں کو روک دیتے ہیں اسی طرح گنہاں کتنے ہی سیارہ طاقتور ہوں نماز انہیں روک دیتی ہے بے شک شک مشکل وقت بتا کر نہیں آتا مگر سکھا کر اور سمجھا کر بہت کچھ جاتا ہے نماز کب کام آئے گی فجر جانتے وقت زہر قبر میں اثر منکن نکر کے سوالات کے وقت مگر کی ساتھ کتاب کے وقت عشاء قلصرات کے وقت زندگی اس آزان سے شروع ہوتی ہے جس کی نماز نہیں ہوتی اور اس نماز پر ختم ہوتی ہے جس کی آزان نہیں ہوتی جب وضوح کرنا مشکل لگ رہا ہو تو یہ سوچا کریں کہ گنہند ہونے جا رہا ہوں ایک مسجد کی دروازے پر ایک خوبصورت جملہ لکھا ہوا تھا اگر تم گناہوں سے تھک گئے ہو تو اندر آجاؤ اللہ کی رحمت تمہارے انتظار میں ابھی نہیں تھک تھوڑی سی تھکاوٹ کے لیے نماز نہ چھوڑو اے مومین ان سے کچھ سیکھ جنہوں نے جسم پر خنجل لگے ہوتے ہوئے بھی آخری سجدہ نہیں چھوڑا پتا ہے اللہ کو کیا پسند ہے تمہاری سردک کی نماز جب تم اپنا گرم بستہ چھوڑ کر نماز فجر کے لیے اٹھتے ہو اور اس کی محبت میں کھنڈے پانی سے وضع کرتے ہیں تو یہ محبت دنیا کی ہر محبت پر بالی پا جاتا ہے جس شخص کو نماز کی عادت ہو جائے پھر اسے سکون نہیں میتا نماز پڑے بیغار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نمازوں میں ایک نماز ایسی ہے کہ جس سے وہ جھوٹ جائے تو یا اس کیاں گھر بار سب برباد ماتے ہیں اور وہ اثر کی نماز ہے سر جھکانے کی خوبصورتی بھی کمال کی ہوتی ہے سجدے دمین پہ کرو تو آئے آسمان تک جاتی ہیں ایک صحابی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہماری نماز قبول ہو گئی ہے آپ نے جواب کیا جب تمہارا ہماری نماز پڑھنے کا دل کرتا ہے نصیب کیسا بھی نماز کو قرآن سے مدد دے کر اللہ سے جو مانگو سرور ملتا ہے اللہ ناراض ہو تو روکی نہیں چھینکا بلکہ سجدے کی طوفیت چھینکا ہے اگر کامیابی چاہتے ہو تو نمازی بن جاؤ کیونکہ نماز کے بغیر کوئی بھی کامیابی ممکن نہیں ہے نماز کو اس پاہی بھی حکم ہے جسے اللہ نے آسمان سے وحیب کے ذریعے نہیں اٹھا رہا بلکہ اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر بلا کر طوفے میں دیا تم یقین کرو تم نماز فجر قائم کرو اللہ پاک تم پر پرہ دن اپنی رحمت قائم کر دے گا اور اپنے بندے کے سارے کام اپنے ذمہ لے لے گا